ناظرین اسلام علیکم ہمارے چانل لیڈر سیاست کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکان کو دبائیں ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیجئے ہلڈی ڈی جے ہلڈی معاملے میں گرفتار بے خصور نوجوانوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مسلم تنظیموں نے 22 جنوری کو بن منانے کا جو فائصرہ کیا تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے شہر کے مسلم جماعتوں اداروں اور انجومنوں کی جانب سے ڈی جے ہلڈی تشدد کے سلسلے میں گرفتار مسلم بے خصور نوجوانوں کی جلدی ہی رہائی اور ان پر آیت ین آئی یہ جیسے سنگین الزامات واپس لینے حکومت پولیس اور عدالت سے اپیل اور جذبات کے اظہار کے لیے مسلم دکانداروں کاروباری افراد اور آٹو ٹیکسی ڈریوروں سے بروزہ جمعہ 22 جنوری بینگلور میں اعلان کیا گیا تھا اس بند کے اپیل کو اتفاق رائے سے واپس لے لیا گیا ہے گجشتہ جمعیرات کو شہر کے اہم مسلم اداروں انجومنوں علماء کی جانب سے 22 جنوری کو حکومت کی توجہ اخلطی مسائل اور بے خصور افراد کی رہائی کی مانگ کو لے کر پور امن بینگلور کے مسلمانوں سے اپیل کی گئی تھی لیکن اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان تنظیموں نے بند کی اپیل واپس لے لی ہے اب بند منایا نہیں جائے گا گجشتہ روز گرفتار شدہ 22 نوجوانوں کی زمانت پر اور دو نوجوانوں کو رہابی کر دیا گیا ہے یہ ایک خوش آئین بات ہے اس واقعے کے پس منظر میں مسلم تنظیموں کے وفق سے جڑی تنظیموں کے نمائندوں کا آج مشارتی اجلاس منخط کیا گیا اور ان حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ لیا گیا ہے کہ ان گرفتار شدہ بے خصور نوجوانوں کی رہائی کے لیے دروازے کھل گئے ہیں امید ہے کہ بقیہ تمام بے خصور افراد کو بھی عدالت رہائی منظور تے گی مفتی افتقار احمد خاسمی نے اس بند کی حمایت اور بھرپور تعاون کا یقین دلانے والی تنظیموں اداروں کا شکریہ ادا کیا اور اعلان کیا ہے کہ وفق نے بند کا اعلان واپس لے لیا ہے جمعہ کے دن بینگلور میں مسلمانوں کا بند منایا نہیں جائے گا یہ فائصلہ کسی کے دباؤوں میں آ کر نہیں لیا گیا بلکہ اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ جب ان بے خصور افراد کی رہائی کے لیے راہیں کھل گئی ہیں کہیں اس بند سے پھر سے ان کی رہائی میں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے اس کے تحت یہ فائصلہ لیا گیا ہے آج کے اجلاس میں مولانا افتخار احمد خاسمی کے علاوہ مفتی شمش الدین بجلی خاسمی حضرت جامعہ بلال کے مولانا ذو الفقار رضا نوری جمیت آہل حدیث کے مولانا اعجاز ندوی جماعت اسلامی کے مولانا یوسف کنی جمیت العلماء ارشد مدینی گروپ امین اور صلاح الدین انجمن نے خدام المسلمین سے مسعود عبدالخادر جمعہ مجید کے خطیب مولانا عبدالواجد شاہ جمیت الانسار سے تنویر احمد اور دیگر ملی تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت کی اور پر امن بند منانے کے سلسلے میں اپنے اپنے علاقوں میں حرکت میں آگئے ہم ان تمام کے مشکور ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں اور عدبا یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس خوش آئین پہلو کو رہائی کے جس خوش آئین پہلو کو متحدہ محاذ نے دیکھتے ہوئے بند کے فیصلے سے پیچھے ہٹ کر اس کو تھوڑا آگے کر دیا اس کا لحاظ کرتے ہوئے اب اس بند کے فیصلے سے پیچھے ہٹے اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہ رہائی کا سلسلہ آگے بڑھے گا ان تمام ریپورٹوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام تنظیموں کے سربراہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بائیس تاریخ کا بند فیلحال بند کر دیا جائے دوسری بات خاص کر کہ دی جی ہلی کے لے کر مسلمان آپ نے دیکھا ہوگا ان پانچ مہنوں کے بعد جس طرح سے مسلمان میں ایک طرح کا حوصلہ بیدار ہوا ہے